السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور معزز دوستو یوں تو لوگوں کے درمیان یہ بات بہت ہی مشہور ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی روشنی تلواروں کی زور پر پڑی جب 92 یا 93 ہجری میں عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا لیکن میں بتاتا چلوں کہ یہ بات بالکل ہی غلط ہے دراصل اہل ہند اور عربوں کے تعلقات اسلام کی آمد سے قبل پرانے اور قدیم دور سے ہی چلے آ رہے تھے اور یہ تعلقات اور روابط بہت سارے وجوہ کی بنا پر تھی جس میں تجارت کو خاص طور سے اہمیت حاصل تھی سندھ اور ہند کے مختلف علاقوں سے بہت سی چیزیں عرب میں جاتی اور فروخت ہوتی تھی جیسے کہ ناریل، لاغ، کالی میرچ، عود، سندل، مرغی، زنجبیل، تلواریں، نیزیں، چاولگے ہوں، اشائے خردنوش اور دیگر گرم مسالح جات وغیرہ بے شمار چیزیں یہاں سے جاتی اور عرب کی منڈیوں میں فروخت ہوتی تھی اور ان کا یہ تجارتی سفروں کا سلسلہ اسلام کی جزیرت العرب میں آمد اور بیعتت نبوی کے بعد بھی جاری رہا مگر جب جزیرت العرب میں اسلام کی کرنے پھوٹنے لگی اور لوگ بڑی تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگے تو انہی خوش نصیبوں میں سے وہ لوگ بھی شامل تھے جو اکثر ہندوستان اپنی تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے اسلام کے آمد کے بعد اب ان عرب تاجروں کی حیثیت مبلغین اسلام اور دعایان حقی بھی ہو گئی لہٰذا اب جب بھی عرب تجار، کیرلا، مالابار، کوکن وغیرہ ساحلی علاقوں کا سفر کرتے تو اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے درمیان دین اسلام کے بارے میں بھی بتاتے اس کے علاوہ بہت سے عرب مسلمان صرف اشاعات اسلام اور تبلیغ دین کی غرض سے بھی ہندوستان آئے اس زمانے میں کیرلا میں ہندووں کے دو بڑے طبقات نائر اور پولیا رہتے تھے نائر اونچی ذات کے تھے اور پولیوں کو حقیر سمجھتے تھے چنانچہ ذات پات کے اسی نظام سے تنگ آ کر اور ان تاجروں کے انصاف اور اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے پولیوں کی ایک بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا بعض تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزے شکل قمر کو ہندوستان کے مختلف راجہ مہاراجاؤں نے اپنی آنکھوں سے دیدار کیا چنانچہ ان میں سے مالابار کا راجہ زمورن یا ساملی اس واقعے سے متاثر ہو کر اپنی رعایہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ مشرب اسلام ہو گیا اور خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے مکت المکرمہ کی طرف چل پڑا لیکن سوئے اتفاق کے راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں زنجبیل یعنی سونٹ کا تحفہ پیش کیا اور بعضوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کا شرب بھی حاصل ہوا انہی مذکورہ مسلمان تاجروں کی محنت اور مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام ان علاقوں سے آگے دوسرے بیرونی علاقوں مثلا سری لنکا مالدیب اور لکشدیب بغیرہ جیسے جزیروں میں بھی پھیل گیا ان تاجروں میں سے مالک بن دینار مالک بن حبیب اور مشرب بن مالک کا بھی ان علاقوں میں اسلام کی تبلیغ میں بڑا کردار رہا ہے مسلمانوں کی کثرت کو دیکھ کر ان حضرات نے مسجد بھی تعمیر کروائی جن کی تعمیر کردہ مساجد اور ان کے وزارات صوبہ اکرلا کے مختلف صاحبی علاقوں میں آج بھی موجود ہیں رہا محمد بن قاسم کا ہندوستان پر حملے کا سوال تو اس کا سب سے مضبوط جواب یہ ہے کہ حملے کی اصل وجہ راجہ داہر کے سیاہ کرتوت کی دراندازی سمندری لٹیروں اور مسلمان قیدیوں کو بچانے کے واسطے تھا اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی کم و بیش پانچ سو گھر آباد تھے اسے کے ساتھ دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو مکمل ہوئی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ساتھ میں ہماری آگے آنے والی تمام معلومات ویڈیو سے لطف اندوز ہونے اور ہماری محنت کو سراہنے اور کارگر بنانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ